اسلام علیکم ناظرین چند دن پہلے ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں ایک بلوچ خاتون گراناز جس کا نام ہے وہ قرآن مجید اٹھا کے ایک فریاد کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ بلوچستان کے ایک وڈیرے کی نجی جیل میں ہے پوری فیملی کے ساتھ ہے اس کے بیٹے بھی اس کی جیل میں ہیں وہ خود بھی اس کی جیل میں ہیں اس کی چودہ سالہ معصوم بچی بھی جیل میں ہے اور اس کی چودہ سالہ معصوم بچی کے ساتھ وڈیرے کی حویلی میں وڈیرے کی جیل میں روزانہ جنسی درندگی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے قرآن ہاتھ میں اٹھا کے اس نے کہا کہ ہمیں کوئی شخص آزاد کرائے اس نے ریاست کو پکارا اس نے طاقتور حلقوں کو پکارا قرآن اس کے ہاتھ میں تھا اس کا خیال ہوگا کہ یہ قرآن جو مظلوم کی فریاد سننے کی تعلیم دیتا ہے یہ قرآن جس کی حرمت پر پوری امت باہر نکل آتی ہے یہ قرآن جس میں ایک انسان کے موت کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے اور یہ قرآن جس کے نام پر یہ ریاست بنی ہے کھڑی ہے مذہبی تنظیمیں ہیں سیاسی تنظیمیں ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں کوئی نہ کوئی اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا افسوس کی بات ہے کہ اس پر سوچل میڈیا میں بہت بات ہوئی پچاس سے زیادہ ٹی وی چینلز پر یہ خبر چلی دو سو سے زیادہ اخبارات میں یہ خبر چھپی سینٹ میں اس پر سینٹر مشتاق نے آواز اٹھائی لیکن کسی کے کان پر جون تک نہ رینگی اب صورتحال یہ ہے کہ ایک کوئے سے اس خاتون کی لاش بھی دریافت ہو گئی ہے اس کے بیٹوں کی لاشیں بھی دریافت ہو گئی ہیں اور اس کو جب دیکھا گیا ہے تو اس کے چہرے پر ڈریل کی گئی تھی اس کے ہاتھوں پر ڈریل کی گئی تھی اس کے چہرے پر اتنا تضاب بہایا گیا کہ وہ چہرہ پگل کے بلکل ختم ہو گیا اس کی لاش کو کوئے میں پھینک دیا گیا ایک چرواہے نے اس کی لاش کو دریافت کیا اس خاتون نے جیل سے نجات مانگی تھی وڈیرے سے آزادی مانگی تھی اس کو جسموں جان سے ہی آزادی مل گئی یوں کہ ہماری آزادی اور ہماری نجات بہت مشکل میں وہ خاتون ڈال گئی ہے رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو اس دعا میں عجب اثر آیا میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی آنکھ میں موتیا اتر آیا ناظرین سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس خاتون کا قصور کیا تھا قصور اس کا یہ تھا کہ اس کے خامد محمد خان مری وہ عبد الرحمان وڈیرے کے جو وزیر معاصلات ہیں جو سردار ہیں جو موجودہ حکومت کا حصہ ہیں جس پر ابھی تک کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکا یہ اس کے باڈی گارڈ تھے جیسا کہ وڈیروں کا شغل ہوتا ہے ایک صحافی انور نامی قتل ہوا وڈیرے کی طرف اس کے اشارے آئے تو وڈیرے نے اس باڈی گارڈ سے کہا کہ تم اسے قبول کرو اور گرفتاری دو ورنہ میں تمہارے بیوی بچوں کو بھی اس نے گرفتار کر لیا اور اس کو بھی جان کی دھمکی دی وہ گرفتار ہوا عدالت سے رہا ہو گیا وڈیرے سے ڈرتا ہوا فرار ہو گیا تو اس قصور میں اس جرم کی پیداشت میں وڈیروں نے اس بچی کو روزانہ زیادتی کا نشانہ بنانا اس کے بچوں کو قید کرنا خاتون کو قید کرنا اس کا ویڈیو ریکارڈ کرنا اس کا دہائی دینا اس کا چینلوں پہ چلنا سینٹ میں آواز اٹھنا کسی کا اس کی فریاد کو نہ پہنچنا اور بلاخر یہ ناشیں یہ لاشیں برامند ہونا کو ایسے ناظرین لوگ پوچھتے ہیں کہ اس ملک کی صورتحال کب بدلے گی وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں امن و امان کب آئے گا خودکش حملے کب بند ہوں گے یہاں گندم کب وافر ملے گی میں کہتا ہوں کہ جس ملک میں کنواں ہوں جس ملک میں جیلے ہوں جس ملک میں برادران یوسف ہوں جس ملک میں مظلوم ہوں ان کی آواز پہ کوئی لبائی کہنے والا نہ ہو کوئی ریاست کوئی سیاست کوئی مذہب کوئی جماعتیں اور کوئی صحافت کوئی ان کی مدد کو نہ پہنچنے والا ہو تو اس ملک کا کیا حال ہونا چاہیے ناظرین یہ واقعہ بہت دردناک ہے اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے یہ ایک سیمبل ہے کہ اس ملک میں ظلم اور جبر کتنا ہے اس ملک میں مظلوم کی مدد کرنے والے کتنے ہیں اس ملک کی ریاست مظلوموں کے پیچھے کتنا کھڑی ہے مقتدر حلقے کتنا پیچھے کھڑے ہیں یاد رکھئے یہ وہ جرم ہے جو کوئی قوم کرے کوئی فرد کرے کوئی ملک کرے کوئی ریاست کرے کوئی قوم کرے میرا اللہ کبھی معاف نہیں کرتا یہاں میں ایک حدیث کوٹ کرنے والا ہوں اور خاص بات یہ ہے کہ یہ حدیث کب کہی گئی پیارے پیغمبر نے کس سے کہی اس کا مخاطب کون ہے کس کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اس پہ غور کی جئے گیا حضرت مواز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گورنر یمن بنا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو فرمایا اے مواز اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب اے گورنر اے عامل اے اسٹیبلشمنٹ اے حکمران اے سردار سن لے کہ کسی مظلوم کی بددعا سے بچنا مظلوم کی بددعا کے درمیان اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کبھی کوئی پردہ نہیں ہوتا حدیث شریف میں آتا ہے کہ مظلوم کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مظلوم کی دعا آسمان کی طرف یوں تیزی سے لبکتی ہے جیسے انگاریں تیزی سے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں قاضی شرائے کہتے ہیں کہ ظالم اپنے انجام کا منتظر ہوتا ہے اور مظلوم اللہ کی مدد کا منتظر ہوتا ہے پیارے پیغمبر کی صیرت پر غور کریں تو آپ مظلوم کے لیے اس طرح اٹھتے تھے ایک معاہدہ ہوا تھا مظلوموں کی حمایت میں عبداللہ بن جدعان کے گھر میں پیارے پیغمبر نے بنفس نفیس اس میں شرکت فرمائی اس میں یہ اگریمنٹ کیا گیا تھا کہ آج کے بعد مظلوموں کی مدد کی جائے ناظرین مظلوم کے لیے آواز اٹھانے کا معاہدہ مظلوم کی حمایت کا معاہدہ پیارے پیغمبر کے دل کے اتنا قریب تھا کہ آپ نبوت کے بعد بھی اسے یاد فرمایا کرتے آپ فرماتے کہ اس ایگریمنٹ کے بدلے اس معاہدے کے بدلے یعنی مظلوم کی تائید اور نصرت اور مدد کے بدلے اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے یعنی قیمتی ترین مطابی پیش کرے تو میں کبھی وہ قبول نہ کروں اور آپ فرماتے تھے کہ اب بھی اگر کوئی مظلوم کے کسی معاہدے کے لیے بلائے گا تو میں اس معاہدے کو قبول کروں گا ناظرین قرآن اٹھا کے فریاد کرتی مظلوم اور بے بس خاتون جس نے آواز اٹھائی فریاد کی جس نے مخاطب کیا ریاست کو صحافت کو عدلیہ کو وہ خاتون جو طالب تھی رہائی کی ازادی کی اس کو جسموں جہاں سے ازادی مل گئی ہے لیکن ہماری ازادی ہماری نجات بہت مشکوک ہو گئی ہے اور معاملہ صرف ایک مظلوم خاتون کا نہیں ہے معاملہ ہمارے عدل کا ہے ہمارے انصاف کا ہے ہمارے اداروں کا ہے ہماری بقا کا ہے ہماری ریاست کا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ عبد الرحمن کھیتران یہ سردار بھی ہے یہ حکومت میں بھی ہے یہ وزیر معاصلات بھی ہے یہ آج بھی آزاد ہے اور یہ آج بھی حکومت کا حصہ ہے کوئی اس پر ہاتھ ڈالنے والا نہیں کوئی اس پر گریفت کرنے والا نہیں کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر آج یہ مظلوم اس کی دادو فریاد ہو جاتی ہے کوئی اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے یا ہم اس کے لیے نکلتے ہیں اور حکومت کو مجبور کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی بقا اور استحکام کا زامن ہوگا لیکن آج اگر ان مظلوموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہ پاکستان کی استحکام کا خطرہ ہے پاکستان کی بقا کا خطرہ ہے امن و امان کا خطرہ ہے پھر اس طرح کے احلات جس طرح کے ہم پر جاری ہیں وہ جاری رہیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مظلوم کے حمایت میں اٹھنے کی تفیق دے ہمیں انہیں انصاف محیہ کرنے میں مدد کرنے کی تفیق عطا فرمائے کیونکہ یہ مدد پاکستان کی مدد ہے یہ مدد ہمارے اپنے آپ کی مدد ہے یہ ہماری اپنی قوم کی مدد ہے اللہ ہمیں اس کی تفیق دے اجازت دیجئے اللہ حافظ